بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو آپ دیکھ رہے ہیں زاہرہ احمد کیچن سیکریٹس اور آج ہم آپ کے کیچن میں لے کے آئے ہیں رمضان سپیشل ریسپی سموسے بنانے کا طریقہ آپ کس طریقے سے پرفیکٹ سموسے بنا سکتے ہیں ان کو بنا کے آپ کس طرح فریز کر سکتے ہیں اور آپ ان کو کس طرح پکائیں گے آپ کے سموسے بنیں گے بہت ہی کرسپی آپ کے سموسے بننے کے بعد پکنے کے بعد نرم کی ہو جاتے ہیں یہ تمام ٹپس میں بتاؤں گی آپ کو آج کی ویڈیو میں تو آپ نے کیا کہنا ہے ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے دو کپ میدہ لے لیا ٹھیک ہے آپ نے جتنے سموسے بنا کے رمضان کے لیے فریز کرنے آپ اس حساب سے میدہ لے لیجئے ٹھیک ہے دو کپ میدہ لیں گے دو کپ میدے میں میں ڈالوں گی آدھا چمچ نمک کا آدھا چمچ میں اس میں اجوائن ڈالوں گی آپ اس میں زیرہ ابھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے وہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ جب اس کو میں بیلتی ہوں مزید باریک کرتی ہوں تو جب وہ پھٹ جاتا ہے اس لئے میں اس کو ایڈ کرنے سے آوائیڈ کرتی ہوں میں اس میں اجوائن ایڈ کرتی ہوں اجوائن سے اس کا بہت زبردہ سٹریس آتا ہے ڈو ٹیبر سپون اس میں ہم گھی ایڈ کر لیں گے گھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے گنگونا پانی ڈال کے اس کو گون لینا اور دوسرا ٹیپ یہ کہ آپ نے ڈو کو بہت زیادہ نہیں گوندنا گوند 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 کے نہیں گوندنا سٹریے دینا پھر گوندنا سٹریے دینا پھر گوندنا ایسا کبھی بھی نہیں کہنا آپ نے بس اس کو آپ نے ہلکے ہاتھ سے تھوڑا سا اس طرح ملنا تھوڑا سا گوند کے آپ نے اس کو اوپر آئل اپلائے کریں ایک سو دو کا طرح اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے اوپر اور نیچے والی سائٹ پہ اس کا لیپ کر کے آپ اس کو کور کر کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً آدھا گھنٹے کا آپ اس کو سٹریے دیں اتنی دیر میں ہم ان کی فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے آئل 3 ٹیپل سپون جو میں آج آپ کو فیلنگ بتا رہی ہوں آپ یقین مانی یہ اتنے ٹیسٹی سموسے بنتے ہیں کہ آپ نے ایسے ٹیسٹی سموسے اپنی پوری لائف میں نکھائے ہوگے زیرا اس میں ڈال لینا ہے ٹھیک ہے 1 سے 2 ٹیپل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال کے ان کو آپ نے اس لیے کیسے نا فرائی کر لینا ہے کہ جو لسن کی سمیل آنا وہ ختم ہو جائے کچھ لوگوں کو اس لسن کی سمیل بہت بری لگ دیا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے اب ساتھ میں اس کا جو فلیم ہے آپ نے بلکل موتی جیسے کر کے اس میں مسالے آئٹ کر لیں گے دو ٹیپل سپون میں نے اس میں ڈالا ہے جی خوش دھنیا ہاف ٹی سپون حلدی ایڈ کر دیا ہاف ٹی سپون لال مچو ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون اس میں میں نے زیرا پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں میں نے چاٹ مسالہ ایڈ کر دیا ٹھیک ہے سپائسز آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر لیجیگا تھوڑا سا میں نے اس میں پانی ڈالا ہے تاکہ ہمارے مسالے جلے نہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو اچھے سے بھون لینا ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھے سے بھون لینا پانی کو آپ نے اچھے سے ڈرائی کر لینا اگر آپ کے اس مکسر میں پانی رہ جاتا ہے تو بھی آپ کے جو سموسے ہوتے ہیں وہ صافٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے پانی کو آپ نے ڈرائی کر لینا بھون جائے دیکھیں اس طرح سے یہ کمپلیٹلی بھون چکا ہے اب ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے پیاز آپ نے ایک میڈیم سائز کا ایڈ کر لیں جتنا زیادہ آپ نے پیاز ایڈ کرنا ہے آپ اسے صاف سے ایڈ کر لیں آپ کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے کوئی اس میں جو ہے وہ رسٹکشن نہیں ہے آپ پہ اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ پیاز کھانا پسند کرتے ہیں ان کو پیاز کچھ بھی اس طرح کے سنیکس ان میں پیاز کا یوز زیادہ اچھا لگتا تو وہ زیادہ ایڈ کر لیں دو پیاز ایڈ کر لیں آپ تو اس طرح سے ہم نے یہ آلو ایڈ کر دی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کی مکسنگ کا لینی ہے ساتھ ہی میں آپ نے اگر اس میں سبزیاں ایڈ کرنی ہے وہ بھی ایڈ کر دیں لیکن اگر آپ آلو اور مٹر کا کمبینیشن کرتے ہیں سموسوں میں تو جن لوگوں نے آلو اور مٹر والے سموسے کبھی کھائیں ہونا تو وہ بتا سکتے ہیں یا ان کو پتا ہو سکتا ہے کہ کتنا زبردست وہ ٹیسٹ دیتے ہیں اور جس طرح سے میں نے آپ کو آج ہی فیلنگ ریڈی کرنا سکھار آپ پر یقین مانے کہ آپ نے پوری لائف میں اتنے مددار سموسے نہیں کھائیں ہو گئے اس میں ہم نے ایڈ کر دینے ہیں مٹر ہاف کپ ابلے ہوئے مٹر آپ نے ایڈ کرنے ہیں اور دھنیا آپ نے حسوے ضرورت اپنی مرضی کے حساب سے ایڈ کر لینا ہے ان کو اس طریقے سے آپ نے جان کر لینا ہے تمام چیزوں کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اب اس چمچ کی مدد سے میں اس کو لیتی جاؤں گی اور اس کے بال بنا لوں گی تاکہ کیا ہوگا کہ جب میں سموسے بناوں گی تو مجھے بار بار مکسٹر جو ہے وہ تھوڑا زیادہ نہیں لینا پڑے گا بال اٹھاؤں گی اس کے اندر رکھ دوں گی یہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے لیکن آپ کی مرضی ہے آپ نے اگر اس طریقے سے کرنا ہے کر لینا ہی کرنا تو بھی آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میں نے بال بنا لیے تاکہ ایک سائز کے ہمارے سموسے ریڈی ہو اور ان میں ایک ہی سائز کا مکسٹر جائے دیکھیں کہ سارے بالس ریڈی ہو چکے ہیں کوفتے ہم نے بنا لیے آلو کے اب ہم نے کیا کہنا ہے اے وہ جو میں نے بنا کر دو رکھی تھی نا اس کا چتھائی حصہ میں نے لیا اس کا پیڑا کیا اس میں بیل لوں گے آپ نے اس کو بہت باریک بیلنا ٹھیک ہے اتنا باریک آپ نے اس کو بیلنا ہے کہ آپ کا نا اس میں سے ہینڈ تقریباً نظر آئیے دیکھیں اس طریقے سے دیکھیں نیچے سے ہتھیلی نظر آ رہی ہے اور کلر ہماری سکن کا وہ نظر آ رہا ہے اتنا باریک آپ نے اس کو بیلنا ہے تو اگر آپ اس میں زیرہ ایڈ کر کے اتنا باریک بیلیں گے تو آپ کی جو پٹی ہے وہ پھٹ جائے گی جگہ جگہ سے جس میں سموسے کے اندر آئل چلا جاتا ہے جن لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ان کو پتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جتنے سائز کے آپ نے سموسے بیلنے یا جتنے سائز کا آپ نے سموسہ بنانا ہے سب سے بیسٹ وی ہے کہ اس طریقے سے آپ کٹر یوز کر لیں کوئی ٹھیک ہے کوئی ڈھکن یوز کر لیں جس سائز کا آپ نے سموسہ رکھنا ہے وہ بہت آسانی سے کام ہو جاتا ہے بہت جلدی کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سموسے نہ چھوٹے بنتے ہیں نہ بڑے بنتے ہیں سارے سموسے ایک جتنے بنتے ہیں آپ کیا کروں گی تھوڑا سا میڈا ڈرسٹ کروں گی اور اس کو ہم تھوڑی سی اوول شیپ دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھئے جی آپ کو میں سموسہ بنانا سکھاتی ہوں کہ کس طرح پرفیشنل سموسے بنتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے اوول شیپ دینی ہے تھوڑی سی اس کے بعد ہم اس کو درمیان میں سے کٹ کریں گے گول جو سموسہ بنتا ہے وہ کبھی بھی آپ کا اپلائی کرنا ہے اگر آپ سمپل پانی اپلائی کرتے ہیں جتنی یہ باریک پٹی ہوتی ہے اس پر اگر ہشک میدہ زیادہ لگ گیا ہے تو وہ کھل جاتی ہے یعنی کہ اس کی جو سیل ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو میدے کے پانی میں لگائیں گی اس طرح سے تو وہ کبھی بھی نہیں کھلے گا آپ کا ٹھیک ہے آپ ایک بال اٹھائیں گے اور اس طرح سے ہم اس کے اندر رکھیں گے یہ دیکھئے جی آپ کے سامنے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ چھوٹی ہوگی اور جو گلائی والی سائٹ سی وہ ذرا اونچی ہوگی تو آپ نے اس کی گلائی والی سائٹ پر اس طرح سے پانی لگا رہا ہے پھر وہ جو اس کی گلائی والی راؤنڈ سائٹ اس کو اٹھا کے آپ نے دوسری سائٹ کے ساتھ اس طرح سے چپکا دینا یہ دیکھئے جی یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ ہمارا کتنا خوبصورت سموسہ بن چکا ہے اسی طریقے سے آپ بنائیں گے نا ایک سے دو سموسہ بنائیں گے تو فوراں آپ کی سپیڈ جی وہ تیز ہو جائے گی اور جلدی جلدی آپ کا کام ہوتا جائے گا یہ دیکھئے جی اس طریقے سے یہ سموسے بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھئے آپ کے سامنے سارے سموسے ہمارے ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم نے کیا کہنا ہے جی اب سب سے مین چیز آتی ہے یہاں تک آپ کی جو محنت ہے نا وہ اب زائری چالی چاہیے اب آتا ہے اس کو فرائی کرنے کا پروسس فرائی ہم نے کتنا کرنا ہے بلکل موتی جیسی فلیم پر آپ نے آئل کو گرم کرنا ہے اور اتنی ہی فلیم میں آپ نے اس میں سموسے ڈال لیں ٹھیک ہے تو آپ پھر ایک بیک جتنے سموسوں کا آپ نے نکالنا ہے جتنے سموسے ایزی لی آپ فرائی کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیں اور جب ہم نے اس کو فرائی کرنے سے پہلے جب ہمارے سموسے بنے تھے آپ اس کو ایازٹ اٹھا کے اس پلیٹ کو فریزر میں رکھ دیں جیسے ہی وہ فریز ہو آپ اس کو اٹھائیں اور کسی شاپنگ بیگ میں ڈال کے رکھ دیں وہ جو ہوتے ہیں زیپ لک تو یہ دیکھئے آپ کو جو آئل کے ببلز اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنے ہمارا ہیٹ کتنی ہم نے رکھنی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو سموسے ہیں وہ بہت زیادہ کرسپی بنیں گے اندر تک پکے ہوئے بنیں گے اور پکنے کے بعد نرم نہیں ہوں گے تو اس طرقے سے اب ہم ان کا اچھے سے آئل نکال کے اور اس کو ہم پلیٹ میں علاق سے نکال لیں گے تو میں بھی آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں ہمارا جو سموسا ہے وہ کتنا کرسپی بڑا ہے آپ اس طریقے سے اس کو لازمی سے ٹرائی کی چاہے گا اپنے فیڈ بیک سے لازمی سے آپ نے کہنا ہے آپ نے یہ ریسپی ٹرائی کی آپ کو کیسا لگا اور آپ کو جو میں نے ٹپس دی ہے وہ آپ کے لیے مشکل تھے یا آسان تھے یہ دیکھیں جی ہمارے سارے سموسے ریڈی ہو چکے ہیں ایک سائز کے سموسے ماشاءاللہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں تو یہ دیکھیں سارے سموسے اس طریقے سے ایک ہی سائز میں ہمارے پکے ریڈی ہو چکے ہیں بہت خوبصورت اور یہ دیکھیں کتنا یہ یہ نظر آرہا ہے آپ کو اندر تک اس کو کلر آیا گولڈن اگر کچھا ہوتا تو اس کا وائٹ کلر آتا ہے تو آپ نے اس کو لازمی سے ٹرائی کرنا ہے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہو تو سسکرائب کیجئے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تک رکھئے اپنا